مہنگائی تلے دب عوام پر مزید بوجھ بڑھ گیا ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز کے کرائے بڑھا دیا گئے عید کے قریب آتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں 20 فیصد اضافہ کر دیا لاہور سے اکارا کا کرائیہ 690 روپے کر دیا گیا میاں چننو کا کرائیہ 1240 ملتان 1700 اور لودھرہ کا کرائیہ 1600 سے بڑھا کر 1800 روپے کر دیا گیا کئی سے ٹکر نہیں دے رہا ہمیں کرائیوں میں اضافہ کر دیا لیکن یہ فیصل موہر پہ جاؤ نیازی پہ جاؤ کسی پہ جاؤ ٹکر نہیں ہے ٹکر نہیں ہے بھوک کیا بھوک کیا کوئی گاڑی بھی صبح سے لے کر چھے بچے سے آیا ابھی تک کسی نے ٹکر نہیں دیا عید اپنوں کے ساتھ منانے کا مشن ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ٹرین کے کرائیوں میں کمی نہ ہونے پر مسافر پریشان مسافروں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ اس بار حکومت کی جانب سے کرائیوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اس بار بھی ہمیں جو ہے کرائے زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دی ہیں کوئی ہمیں اس کے فیور نہیں ملی اور جو ہمیں ٹکٹیں ہیں اس میں بڑے مشکل سے ملی ہیں وہ بھی لاس ٹکٹیں تھیں جو ہمیں ملی ہیں یہ میں نے دو دن پہلے ٹکٹ کرائی ہوئی ہے پہلے جو اس کے کرائی تھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ گیارہ سو تک تھے لیکن ریسنٹلی دو دنوں سے انہوں نے کرائے بڑھا دی ہیں میں نے ٹکٹ کرائی ہے تو وہ ساڑھے پندرہ سو کی مجھے بجلی کے بھاری بلز عوام کے ساتھ صبحی سرکاری ادارے بھی چیخ اٹھے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سرکاری اداروں سے آور چارجنگ کا انکشاف ہوا انرجی ڈپارٹمنٹ نے بھاری بلوں کو خزانے پر بوجھ قرار دے دیا محکمہ انرجی کا کہنا ہے کہ لیسکو سمیت دیگر کمپنیاں سرکاری محکموں سے آور چارجنگ کر رہی ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا ایک ہفتے میں ٹیماتر 65 پیاز 25 اور لیسن 10 روپے کلو مہنگا ہو گیا مارکٹ میں ٹیماتر 200 پیاز 250 لیسن 800 ادرک 650 روپے کلو میں دستیاب شملا مرس 250 سبز مرس 200 مرس 140 روپے کلو میں دستیاب خجور ایرانی 650 امدود 250 خربوزہ 200 روپے کلو میں دستیاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر اتوار کو بھی اشیاء کی فروخ جاری ماہ رمضان کے آخری ایام میں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کی لمبی کتاریں یوٹیلیٹی سٹورز میں رمضان ریلیف پیکج پر چاند رات تک عمل درامت جاری رہے گا ایج سے قبل آخری سنڈے وازاروں میں گہمہ گہمی جوتے ریلی میٹ کپڑے جولری اور مہندی کے سٹالز پر خواتین کا رش بڑھ گیا کوئی چوڑیاں خریدنے میں مصروف تو کسی کو جھنکوں کی تلاش میچنگ دوپٹھوں کے سٹالز بھی خواتین کی توجہ کا مرکز بڑتی مہنگائی پر شہری پریشان سندر کے علاقے میں جولری کی دکان میں بڑی واردہ دو ڈاکو گن پوائنٹ پر پینتالیس تولے زیبرات سات لاکھ روپے نقدی اور قیمتی گھڑی لے اوڑے پولیس نے امیر نامی دکاندار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا دکاندار کا کہنا ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ کی ڈکیتی ہوئی پولیس نے پیچانمے لاکھ روپے کا مقدمہ درج کر لیا سی ٹیو لاہور امارہ اتر کی زیر صدار ٹریفک افسران کا اجلاز شاپنگ مالز بازاروں میں ٹریفک اقدامات کا جائزہ لیا گیا اہم شہرہوں پر تجاوزات ریڈیوں اور گداغروں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم جاری کنال روڈ سگیاں راوی پول پر چیل گوشت بیچنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت پنجاب حکومت نے سموک کے تدارک کے لیے کمر کسلی سینئر صبحی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت سموک کے خاتمے بارے اجلاس فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا سموک پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل نو اور ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ تیس جون تک لاہور میں سڑکوں کے کناروں پر بیس آزار درخت لگانے کا حدف مقرد شہر میں ڈینگی مچھر سے حملے بڑھنے لگے ڈینگی سرویلنس نہ ہونے سے ڈینگی لاروہ کی افضائش میں اضافہ ڈینگی کے کیسز بڑھ گئے دوسری جانب محکمہ صحت کے ڈینگی ڈیلی ویجز ورکرز دنخواہوں سے محروم ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ تندرستری ہزار نعمت ہے دنیا بھر میں آج یومیں صحت منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو بیماریوں سے بچانے اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے محرین صحت کا کہنا ہے کہ نیند اور ورزش میں کمی سے صحت کو سخت نقصان پہنچتا ہے وزیر علیہ پنجاب ریم نواز کا صحت کی عالمی دن کے موقع پر پیغام کہتی ہیں کہ یومیں صحت منانے کا مقصد عوام کو صحت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے صحت من آبادی ہی ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے ہر فرد کے لیے اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے صحت من پنجاب ویژن کے تحت ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا ہے سیکیٹری ذرات پنجاب افتخار علی صحو کی زیر صدارت اجلاس وزیر علیہ پنجاب کے پروگرام ٹرانس فارمنگ پنجاب ایگری کلسر کے متعلق بریفنگ سیکیٹری ذرات کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سو زرعی علات سات سو دس کاشکاروں کو جل فراہم کیے جائیں گے سبسیڈی پر فراہم کی جانے والی ذریعی مشینڈی کی انسپاک کے ذریعے انسپیکشن کرائی جائے گی فیروزپور روڈ گلستان کالونی میں تین دن سے ٹیوویل خراب پانی کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج مظاہرین نے مین فیروزپور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی لاہور سمیت صوبے بھر میں پتنگ بازوں کے خلاف آپریشن جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس ملزمان گرفتار اٹھارہ مقدمات درج ہوئے ملزمان سے تین سو پچپن پتنگیں اور سائس چرخیاں برامت کی گئیں آئی جی پنجاب کی آر پیوز ڈی پیوز کو گریک ڈاؤن مزید موثر بنانے کی ہدایت سی زی پیو لاہور بلاد صدیق امیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس سنگین مقدمات کے اشتہاری مزید موزرمان کی گرفتاریوں پر پیشرفت کا جائزہ قتل اقدام قتل سمیت سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری فوری گرفتاری کا حکم لاہور پولیس منشیات سے پاک لاہور کے لیے پور عظم ہے ایم ڈی واسطہ گفران احمد کی زیر صدارت اجلاس اید کی تیاریوں ریوینیو اور ڈیسلٹنگ کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا واسطہ کے آپریشن ونگ افسران اور عملے کی اید کی چھوٹیاں منسوخ تمام آپریشنل سٹاف اید کے دنوں میں تین شفٹوں میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے گا کمیشنر لاہور محمد علی دندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس پرائیس کنٹرول مجسٹیٹ کو سخت چیکنگ کرنے کی ہدایت مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تمام اسسسٹن کمیشنرز کو بسرڈوں کے دورے کرنے کی ہدایت واسطہ نے اید الفطر پر سیوری جو اور ووٹر سپلائی سے متعلق ایس او پیز بنا لیے واسا او اینڈ ایم کے تمام ڈریکٹرز کو ایس او پیز جاری واسا ڈریکٹرز کے دفاتر میں امرجنسی سینٹرز بنانے کا حکم دیا گیا امرجنسی سینٹرز میں سٹاف اور مشینری چوبیس گھنٹے موجود رہے گی